اسلام علیکم جیوز کیا حال ہے کیسے ہیں سب اللہ پاک سب کو تنجھتی دے صحیح دے سلامتی دے آمین تو آج ہم یہ نیو ریسپی کے ساتھ آئے ہیں تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی ماشکی دال اور چکن تو یہ ہم نے اس میں ڈالنا دی آئیل اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز اس پہ ضرورت یہ ڈال کے حساب پہ جتی ہیں آپ نے ڈال بنانی کی حساب سے اپنے اس کے لئے پیاز ڈالیں اور زیادہ پیاز جیسے بھی تھوڑا سا میٹھا کر دیتا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں پیاز جو زیادہ ہی اچھا مکتا ہے اور کچھ میں نہ سے مکتا ہے یہ یہ اتنا ہی پیاز ساپی ہیں اور اب اس کو ڈالنا دائیں ہی لگے اس کے بعد کے لئے دوبارہ جی تو یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے ڈالنا دیا لیسے اس میں ہم نے ڈالنا دیا لیسے اس کا ہم نے اس پہ آئی اچھے تاکہ کچھ میں ڈالنا دیا اس پہ آئی اچھے 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 زیرا تکرے بائیں چیزیں ہونٹ اس کو خوڑی توکا گے میاں اٹھے گا ایراد چلی اٹھے پتہ ایراد چلی اور نمات اپنے جائکا کالی نوچ پیسکل دے تو یہ سب ہم نے کمتیا ہے اور اس کو کریں گے ہاں سوڑا میٹ سے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور چکن یہ دیکھیں یہ چکن اچھے ساپ گیا یہ بھی ہم اس نے برات کر دیں اور اب اس کو اس کے اندر اچھی طرح سے ہوئیں چکن بھولدیں چکن 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 اچھے ہیں بھی اٹھے ہیں فرائی کر لیا اب یہ دیکھیں یہ ہے ماش کی دال یہ ہمیں بھوکے رکھی ہوئی تھی تقریباً آدھا سے گھنٹہ ہو گیا تو اس طرح سے دیکھیں یہ بھول چکی ہے تو اب اس کو ہم اس میں کر دیں جی یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا زبردست قسم کا یہ ٹیسپ جناب بن جاتا ہے یہ ماش کی دال اور یہ چکن اپنا زبردست ہوتا ہے نا آپ بنا کے کھا کے دیکھیں ان کو بہت لا جواب لگے گا اور کئی گھروں میں بناتے بھی ہوں گے بنایا بھی ہوگا اور یہ گرین چلی یہ تو پھر فیبریٹ ہے نا تو یہ تو ڈالنی لازمی ہے تو یہ دیکھیں یہ جی گرین چلی آپ چائیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے گارنش بھی کرنے کے لیے ڈال سکتے ہیں تو یہ چلی اب اس کے اندر تو اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ککر کو بند کرنا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈالیں بلکل لائٹ 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 لی پانی ہو تو اس کو فائف منٹ کے لیے جہاں نا آپ کو دم کر لیں یعنی کہ ایک سے ایک سیٹی تھا کہ نا اسے بند کر سکتے ہیں اگر نہیں آپ ایسے پانی کھولا چھوڑ کے تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالنا ہوگا اس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے تو میں یہاں پہ یہ کروں گی کہ میں نے اس کا ڈھکن بند کر دینا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کے بعد یہ جیسے ہی ایک سے دو سیٹی بجے کہ میں اس کو بند کر دوں گی کیونکہ یہ جو ماشکی ڈال ہوتی ہے یہ اتنا ٹائم لی لیتی ہے گلنے میں پٹنے میں پھولنے میں تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کی تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور پلیز شروع سے آنے تک ضرور دیکھیں ویڈیو اور لائک سسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے اور آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہستے رہے ہیں اسکراتے لیے تھینکیو جی تو دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ اسلام علیکم جی تو بھی یہ دیکھئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ڈال بھی کھو گل چکی ہے اور چکن اور ڈال یہ مزی کے یمی یمی تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو اوپر سے گانش کرنے کے لیے یوں تھوڑا دھنیا اوپر ڈال لیں آپ کو اور ساتھ میں ادرک کے یوں پیس کٹ کے کیونکہ ادرک تو پھر ماش کی ڈال میں بہت تچیف کیا ہے نا اور اوپر سے ہر سب اس مرچے جو ہیں وہ ایک آدی آپ کٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں ساتھ میں آپ اس کے نا دہیں وغیرہ جو ہے اور سلات وہ بلکل ضرور استعمال کریں اس سے جو ہوتا ہے نا اس کا ڈال کا مزی بھی تیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور جو لوگ کھاتے ہیں پیاز وغیرہ کھانے وہ بھی ساتھ میں یہ سلات بنائیں تو ماشاءاللہ سے بہت مزی کا اور ٹیسٹی بنتا ہے تو یہ جی ہماری ڈال بن گئی ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا آپ کو ڈشوٹ کر کے دکھا رہتے ہیں جی ویوز تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور مزی کی یہ ڈال کی ڈش جو ہے تیار ہو چکی ہے تو بھی ایک سوفٹ اور نرم تو کھائیے انجوائی کیجئے آپ بھی بنائیے اور اپنوں کو کھلائیے اور دعاوں میں یاد رکھیے اور اسی طرح سے ہمیں اپنا پیار دیتے ہیں لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے اور اللہ پاک آپ سب کو بہت سی خوشیاں دیں آمین اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ